بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لئے بہت اچھی خبر آنے والی ہے آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں پندرہ فیصد ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کب سے ملے گا صبح ملازمین اور تنخوہوں میں جو تفریق کا مسئلہ ہے وہ کیسے ختم ہوگا پنجاب کے ملازمین کے حوالے سے بہت ہی اچھی خبریں جالد آنے کا امکان ہے بہت جالد ہی پنجاب کے ملازمین کو پندرہ فیصد ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دے دیا جائے گا جیسے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ ہوتا ہے اور جناب سپیکر قومی اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب سے الف نامہ لیتا ہے اسازہ تنظیم میں ڈسپیرٹی الاؤنس کی منظوری کے لئے کافشیں کریں گی اب بھی ہی سے صبح بلوچستان کے سرکاری ملازمین کو پندرہ فیصد ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی منظوری یکم مارچ دوازار بائیس سے ہو چکی ہے اور اس سے پہلے کے پی کے سرکاری ملازمین کو بھی یکم مارچ دوازار بائیس سے پندرہ فیصد ڈسپیرٹی الاؤنس کی منظوری ہو چکی ہے اب پنجاب کے ملازمین کے لئے بھی انشاءاللہ یکم مارچ دوازار بائیس سے رننگ بیسک پی پہ یہ منظوری بہت جالد ہونے والی ہے بہت جالد پنجاب کے ملازمین کو بھی یہ خوشخبری ملنے والی ہے امید بہار رکھیں مجیور سی گناہ ہے رحمان علی باجوا صاحب نے بھی سرکاری ملازمین کو ایک پیغام دیا ہے کہ سب ملازمین اپنے اینی مطالبات کے لیے تیار ہو جائیں سب اٹھاک الانسز کو بنیاد تنخواہ میں زم کر کے پیسکیل ریویزن کا ہونا ہاؤس رینٹ، میڈیکل الانس، کنوینٹس الانس میں اضافہ ٹائم سکیل پروموشن، اپ گریڈیشن اور تنخواہ میں تفریقہ خاتمہ کیا جائے اس جیسے مطالبات اس میں شامل ہیں جیسے ہی پندرہ فیسٹ ڈسپیرٹی، ریڈیکشن الانس کی کوئی خبر ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا